مزید لوگوں سے بات بھی کریں گے ان سے جانیں گے کہ کس پولٹیکل پارٹی کو سپوچھ کرتے ہیں اور کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ پھوٹ کا شکار ہونے والی اسلام علیکم جی کیا نام والی اسلام سحیب احمد سحیب صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں ویلوگنگ وغیر اور یہی سوشل کیسا جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بھی تو بہت ایک لو لیول پہ ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو لگتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد جو ہے ولوگنگ اور سوشل میڈیا کو تقوییت ملی تقوییت اس لیے نہیں مل سکی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے اپنے ہی مسائل میں اس قدر بھسا دیا گیا اپنی فیملی کے ان کے میٹرز اور پر وہ ان کا کیا کہتے ہیں اکانومکلی لوگ اس قدر پریشان ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کے بجٹ میں ہی ہے اس وقت اور وہ سوشل میڈیا کو اس طرح سے اپنے ریفرشمنٹ کے لیے جو ایک نورملی بندہ ٹائم دیتا تھا یوٹیوب کھول کے کچھ بھی دیکھ لیتا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوبرز کو انہوں نے پر فارم کرنے کے لیے کہایا انہانس کیا اپنی گروہ کے لیے اور یوز کیا پولٹیکل پارٹی کے لیے کہ پی ٹائی کا کانٹینٹ لوگ بیچنے لگے اور بہت اچھے طریقے سے کارنمی میں پارٹی سپیٹ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس حکومت کے آنے سے ایک بیڈ امپیکٹ ہم پر یہ آیا ہے کون سی والی حکومت موجودہ حکومت یا عمران خان صاحب موجودہ حکومت کے آنے سے یہ بیڈ امپیکٹ ہے کہ سننے میں خبریں یہ آئی ہیں کہ ہم پہ بھی ٹیکس لگنے جا تیس پرسنٹ ہم پہ بھی ٹیکس لگنے جا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو سب کو چھوڑ کے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنا پورا پورا دن اور پوری رات اس طرح سے مارکیٹس میں آکے سپینڈ کرتے ہیں بھئی آپ مارکیٹ میں آکے بتائیں گے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے عوام تنگ ہے تو آپ کو کیوں سپورٹ کرنا چاہیے مہنگائی تو اس قدر بڑھ گئی ہے کہ بس سپورٹ اگر تو آپ ہی کہتے ہیں کہ کس کو سپورٹ کرنا چاہیے تو میرا پرسنلی یہ اپینین ہے اپنے حساب سے اول تو میں کسی کا بھی ووٹر بننا نہیں چاہتا کیونکہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ملک کی چل رہی ہے سیکنڈ تینگ ہے کہ ووٹ دینا بھی ضروری ہے تو اگر میں دیکھوں کہ ان سب میں اس وقت کرنٹ ٹائم میں کون سا لیڈر ہمارے لیے بہتر ہو سکتا تھا وہ ایک ہی آپشن ہے میرے پاس اور وہ ہے امران خان کہ کم از کم وہ بندہ لائل ہے اپنے ملک کے ساتھ آپ کو کیسے بتا لائل مجھے اس طرح سے پتا ہے کیونکہ ابھی تک نہ تو اس بندے کی پبلیک علی کوئی کرپشن سامنے آئی ہے نہ اس بندے کا کبھی کوئی اس قسم کا بیان آیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ یقینا جھوٹ بول رہا ہے اگر اس کا کوئی سچا بیان جھوٹ میں بدلہ بھی ہے تو وہ یقینا ہمارے کچھ حالات اس طرح کے سسٹم کے بننے میں کہ وہ بیچارہ جو سچ بول کے کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے خودداری یا روٹی کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان میں سمجھتا ہوں پہلے خودداری سے مطلب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عزت کی روٹی جو ہے وہ بہتر ہے عزت بہتر ہے بے عزتی کی روٹی کھانے میرے موہ پہ پہلے روٹی کپڑا مکان کیوں آیا what does it mean it means کہ ہم لوگ اس قدر معاشی طور پہ مر چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے روٹی تو اوبیسلی ایک ذمہ دار اور ایک اچھے گھر کا بندہ ہمیشہ حلال کی اور عزت کی ہی کھانا پسند کرے گا میرا روٹی کپڑا مکان سے یہ مراد نہیں تھا کہ آپ حرام کھالو چوری ڈکیتی کا کر کے کھاؤ وہ مطلب نہیں تھا میرا یہ مطلب تھا کہ اگر کئی آپشن ملے بھوکے رہ لو تمہیں میں عزت کروں گا تمہاری اور اگر کوئی کہتا ہے یہ پیسے لی لو کام کر کے اپنی عجرت لی لو لیکن میں عزت نہیں کرتا تمہاری تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ والی عجرت اس عزت سے بہتر ہے آج پاکستان میں اس دور کے مطابق